موسیقی جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیکپٹ کاسٹ کو ہوا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تیلنگانہ کے چیف فنسٹر کے چندر شکر راو اور آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر جگن مہنرڈی جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیوشن بنچ کے سامنے وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیکپٹ کاسٹ ہیں ان کے پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں اور تیلنگانہ میں صدیر کمیٹی کی ریپورٹ ہے تیلنگانہ کی صدیر کمیٹی کی ریپورٹ پورے آداد و شمار اور ڈیٹا ایمپریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ تیلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات اس لیے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایڈوکیشنلی بیک ورڈ ہیں وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پسماندہ ہیں اس بنیاد پر اس ڈیٹے کی بنیاد پر تیلنگانہ اور آندرہ پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے اور اس سلسلے میں میں نے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی ان سے ملاقات کی اور ان سے بار بار حکومت کو توجہ بھی دلا رہا ہوں تو چیف سیکرٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈی صاحب دھون صاحب اور سینئر وکلاؤں کا تیلنگانہ کی حکومت نے ان کو بحثت اپنا وکیل مخرر کیا ہے تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں جنہوں نے ایک بہترین بحث کی یہ ٹین پرسنٹ ایکنومک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف ان کو بھی رکھا جائے تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے ساتھی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ امار شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدا نا خاص سائسانہ ہو کہ ہم یہ چار فیصد تحافظات سے خدا نا خاصتہ ہم اس کو کھو دیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تیلنگانہ کی حکومت تیلنگانہ کے چیف فنسٹر راندھرا کے چیف فنسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کلاس ہیں جو جن کا ایڈوکیشنل اور سوشلی بیک ورڈ ہیں ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہیں ہم بھی حکومت پر دباؤ دال رہے ہیں ہم بھی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں بہترین اس کا دفاع کریے اور تیلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو چار فیصد تحافظات مل رہا ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں گورنمنٹ کے انجنئرنگ کالج میں گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں گورنمنٹ کے ایم اے کے کالجز میں ٹیچرز میں پولیس کے ریکروٹمنٹ میں ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ چار فیصد ڈیزرویشن کی وجہ سے تحافظات کی وجہ سے مسلمانوں کا رپزنٹیشن بڑا ہے ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے ہماری لڑائی رپزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر دس لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا رپزنٹیشن ہے ہماری کتنی نمائندگی ہے یہ لڑائی مندلس اتحاد المسلمین کی ہے ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ یہ لڑائی مندلس کی ہے اور یہ لڑائی کا آغاز مندلس اتحاد المسلمین جو فخر ملت عبدالوحد ویسی نے مندلس اتحاد المسلمین بنائی تھی جب سے ہماری لڑائی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے رپزنٹیشن ملنا چاہیے اور رپزنٹیشن اس وقت ملے گا جب ہم پڑھیں گے سیاسی طور پر طاقتور ہوں گے اور حکومت کو دباؤ دالیں گے حکومت سے ہم جا کر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اخلیتوں کا دلیتوں کا آدھی واسیوں کا بھی رپزنٹیشن دیجئے تو چار پرسنڈ ریزرویشن ہے وہ رپزنٹیشن کی لڑائی ہے اور ہم تیلنگانہ کے چیف فنسٹر سے آندھرا کے چیف فنسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم منائے آندھرا پردیشن کے چیف فنسٹر کے آفیس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو نامور وکیل ہیں جناب کپیل سببل صاحب کو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم میں اپنے وکیل کے طور پر اس کیس لڑنے کے لیے ان کی سرویسز کو حاصل کیا تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے تیلنگانہ اور مسلمانوں کے لیزرویشن ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اس لیے حکومت کو اس کو سیریس لینا چاہیے بلکہ حکومت بار بار اس پر توجہ لیں ہم تو اپنی طرف سے ہر مقام پر جا کر چاہے چیف سیکیٹری ہو چیف منسٹر کا دفتر ہو متعلقہ منسٹر ہو ان سب سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیجئے یہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے یہ مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے کیونکہ یاد رکھئے ریزرویشن ایک ریپیزنٹیشن کی لڑائی ہے اور ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے